اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ٹیچے چینل میں تمام ویورس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناصرین و خاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیلیت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کے تمام مسائل کو حل فرما دے معزز ناظرین و حاضرین آج بہتی بابرکت وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر عمل ہیں سفر کا آخری بابرکت دن جمت المبارک آ گیا ہے رزق الدولت سکون گھر اولاد ملے گناہ بھی معاف ہوں گے اور فائدہ اٹھا لیں اگر یہ وظیفہ نہیں کیا تو سمجھیں کچھ بھی نہیں کیا پورے سفر المزفر کے بابرکت مہینے کا بابرکت اور سب وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے آپ جلد ہی یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق دولت سکون گھر اولاد سب کچھ ملے گا جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں معزز ناظرین و حاضرین ہمارا آج کا درود پاک خاص عمل درود پاک کا ہے جو ہر مشکل مہم اور مسائب و علام سے نجات دلاتا ہے جناب غوث العظم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہایت ہی مشکل میں پھس گیا ہو تو وہ باوز و معطر ہو کر یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے اس کی مشکل بہت ہی جلد آسان ہو جائی جو کوئی اس درود پاک کو روزانہ عدو احترام کے ساتھ پڑھے گا اس کی سخت ترین حاجت قبول ہوگی اس درود شریف کے فوائد و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی لیکن مختصرا آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ آپ کو یہ فوائد معلوم ہوں گے تب ہی آپ یہ وظیفہ کر سکیں گے ناظرین اس درود کی پڑھنے والے پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس پر دو ہزار مرتبہ اپنا سلام پھیجتا ہے پانچ ہزار نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے پانچ ہزار گناہ ماف کر دی جاتے ہیں پانچ ہزار درجات بلند کی جاتے ہیں اور اس شخص کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایسا شخص منافق نہیں اس کی پہشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اس درود کی پڑھنے والے کو قیامت کے دن شہیدوں کا مقام دیا جائے گا اور اس درود پاک کے پڑھنے والے کو شہدہ کا ساتھ نصیب ہوگا جب تک درود میں مشغول رہیں گے اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اس کو سلام پھیجتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی تین سو خاجتیں پوری فرمائے گا دو سو دس آخرت میں اور نوے اس دنیا میں اور اولاد میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا حضور کی شفاعت نصیب ہوگی حضور پرنور قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے میزان میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ یہ عمل کرے گا تو سب سے عالی اعزاز اس کا یہ ہوگا کہ فرشتے اس کے باپ کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ فلان بن فلان آقا محمد پر درود و سلام عرض کرتا ہے تو آپ ہر مرتبہ اس کے جواب میں فرمائیں گے فلان بن فلان پر میری ہر طرف سے سلام اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں تو ناظرین کتنا بڑا اعزاز ہے آپ بھی یہ عمل کریں اس درود پاک پر عمل کریں اور اس وظائف کو کریں کیونکہ سب وظیفوں کی جان یہ وظیفہ ہے سب وظیفوں کا بادشاہ یہی وظیفہ ہے سفر المزفر کے بابرکت مہینے کا آخری جمعہ المبارک کا یہ خاص وظیفہ یہ زندگی میں دن دوبارہ آئے نہ آئے اس لئے اس دن کو اگنور مت کریں اور یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ آپ کی تین سو خاجتیں بھی پوری ہوں گی آپ کے گناہ بھی مواف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی من کی ساری جائز خاجات پوری ہو جائیں گی ناظرین عمل کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے باغوز ہو کر جمعہ المبارک کی نماز یعنی زہر کی نماز پڑھ کر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ دروز تنجینہ پڑھنا ہے اگر آپ خود اکیلے ایک ہزار مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ پانچ سے دس لڑکیوں کی اگر آپ مرد ہیں تو آپ پانچ سے دس مرد اکٹھے کر لیں یا پانچ سے دس کوئی بیشہ ایسے تچھوٹے طالب علم پڑھنے والے اکٹھے کر لیں اور آپ نے ایک ہزار مرتبہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھ لیں اور اس درود پاک کا سواب اپنے آپ کو ملت کر دیں جب سب لوگ آپ کو ملت کر دیں گے تو آپ اس کے بعد دعا ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نوے حاجتیں اس دنیا میں پوری ہوں گی جس میں آپ گر اولاد سکون مال دولت گاڑی بنگلہ وہ سب کچھ مانگ سکتے ہیں جس کی آپ تمنہ رکھتے ہیں اور دو سو دس حاجتیں آپ کی آخرت میں پوری ہوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حق دار بنیں گے تو آپ نے یہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اگر خود اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو اجتماعی طور پر پڑھوالیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت ہی زیادہ بابرکت اور مجرب عمل ہے جلد ہی یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ تین سو خاجات پوری کروائیں اور ساتھ میں پانچ ہزار گناہ بھی معاف کروالیں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اگر وظیفہ اثر نہ کرے تو بے شک آسک وضائف ٹیجے چینل کو چھوڑ دینا کیونکہ بہت ہی بابرکت اور آزبودہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ یہ عمل نہایت ہی بھروسے یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ حاصل ہوگا امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمد اللہ صحیح وبرکاتو موسیقا